اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 587 اس پیج میں صورت الانفطار آیات ہوں گی 001 سے لے کر آخری آیت 019 تک اور اسی پیج میں صورت المطفی فین کا آغاز آیات 001 سے لے کر 004 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فقارت جب آسمان فٹ پڑیں گے قیامت کے احوال قبیان ہو رہا ہے وَإِذَا الْكَوَاقِبُ انْتَهَرَتْ جب ستارے کواکب کوقب کی جمعہ جھڑ جائیں گے اب اس کی قیفیت تو ہم اس وقت سمجھ نہیں سکتے مزید وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندر بہ پڑیں گے مجیستہ پیج میں آپ کو یاد ہوگا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سورہ تکویر میں چھے نمبر آئے تھے سُجِّرَتْ بھڑکا جے جائیں گے تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ سمندر بہ پڑیں گے اور کسی جگہ جمع ہوں گے پھر اس میں انگار لگے گے اب یہ کیا نویت ہے قیامت کے احوال میں سے ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ قبریں فٹے گی اس میں سے لوگ جندہ ہو کر اٹھیں گے عَلِيمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اس وقت ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑا ہے آگے بھیجا ہے جو عامال اس نے کیے عامالِ صالحہ ہوں یا عامالِ بد ہوں پیچھے چھوڑا ہے یعنی اثر عامالِ صالحہ ایسے کیے کہ اس کی پیچھے بھی لوگ اس پر عمل کرتے رہے یا عامالِ بد ایسے کیے جو نمونہ بنے لوگوں کے لئے اور وہ اس پر عمل کرتے رہے یہ وہ جان لے گا سب یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تیرا رب جو کریم ہے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال لیا اس سے یعنی کیسا فریب ہے کہ اس رب جو کریم ہے اسے چھوڑ کر تم نے دوسرے معبود بنا لیا اور وہ رب کریم اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے رب کریم تیرا رب اس نے تجھے پائدہ کیا کیسا پائدہ کیا ٹھیک ٹھیک برابر یعنی انسان اپنے جسم پر غور کرے ٹھیک کتنا بہتری آنکھیں اپنی جگہ پر اگر یہ آنکھیں نیچی ہوتی تو نظر نہیں آسکتا تھا تو اس پر انسان غور کرے اس کے بعد اس کی شکل جو ہے فِي اَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ اَرَكَّبَكَ پھر جس صورت میں اس نے چاہا جوڑ دیا دیکھیں انسان ہے ہر انسان اس کی ایک پہچان ہے یہ کیوں؟ اللہ تعالی نے جو جوڑا ہے اسے ترکیب دی ہے ہم اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یعنی اتنا چہرے میں جو فرق ہے قَلَّا بَلْ تُقَرِّبُونَ بِالدِّينَ اب تمہارے جو خیالات ہیں ویسا نہیں ہے اصل میں تم دین دین یعنی جس دن جزا سزا سلع ملے گا اسے تم جھٹلا رہے ہو اور سنو یہ جو تم جھٹلا رہے ہو نا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ نگے بان ہیں تم پر وہ نگے بان کون ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ قِرَامًا قَاتِبِينَ قِرَامًا اس صفت تو فرشتوں کی ہے نا لکھ رہے ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے جانتے ہیں اس لئے کے ساتھ میں ہیں اس کی تفصیل سورِ قَاف میں گذر چکی ہے آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقْ اِذْ يَانِ عَنِ الْيَمِينَ وَعْنِ الشِّمَالِ قَيْدِ تم جو بھی کرتے ہو تو وہ اس کی نگے بان نہیں کرتے ہیں ایک داہنے ایک باہنے بیٹھا ہوا ہے مَا يَلْفِغُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ تم جو بھی لفظ نکالتے ہو تو وہ نگے بان تیار بیٹھا ہے تو اس آیت کی تفصیل وہاں ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٌ یہ کنن نیک لوگ نعمت بھری جنت میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٌ فُجَّار فاجر لوگ جہیم میں اللہ اللہ جہنم میں يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ یہ داخل کب ہوں گے جہیم میں اسی دن روز جزا جو دن مقرر کیا گیا ہے حساب کتاب کے بعد مجرم ہوں گے جہم میں داخل ہوں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ غائب نہیں ہو سکتے مطلب نہ بھاگ سکتے ہیں نہ اللہ کو آجت کر سکتے ہیں اب اس دین کی یعنی اس دین کی جو دین ہے ایک تو دین اسلام اور ایک دین جزا سزا اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ آپ جانتے ہو کیا ہے یہ پھر دوبارہ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ دوبارہ تم جانتے ہو کہ یہ دین کونسا ہے تو اس طرح کا انداز متعدد بار آیا ہے کلامِ قواة میں عظمت کی وجہ سے اب جواب دیا جا رہا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْعَا وَالْأَمُرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھ سکتا رکھے گا نہیں بلکل نہیں بلکہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہوں گے کسی کو اختیار ہی نہیں کہ کسی نفس کے بارے میں کچھ کرے کہے سوچے نہیں یہ آیت اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْعَا کیا مطلب ہے کہ میں تمہارے لئے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں کرتا بلکہ کیا عمل آمال سے آمال سے نجات ہوگی اس دین جو صلح جزا کا دین دین ہے جی تو ہمیں چاہئے عمال کو اختیار کریں عمال صالحہ قرآن اور آدھ سے صحیح کے مطابق اب ہم شروع کرتے ہیں مطففین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ علاقت تباہی مطففین یہاں جو ناپ طول میں کمی کرتے ہیں اور تفصیل اب اس کی آ رہی ہے اس لئے میں ڈنڈی مارنا لیکن جب لیتے ہیں تو ان کا نظریہ اور عرف دیتے ہیں تو نظریہ اور اللَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ دیکھے قیل ناپنا تو ایک تعلو لینا لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں یعنی ایسا پائمانہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھر پور آ جائے اب جب دے رہے ہیں تو سنئے وَإِذَا قَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ جب لوگوں کو دیتے ہیں ناپ کر یا تول کر وَزْنِ سے بھی ہے وَزَنُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ تو کم مطلب ہے کہ دو پائمانے رکھے ہوئے ہیں جب کوئی خرید میں آتا ہے تو پائمانہ نکالتے ہیں جو ان کے لئے مفید ہیں اب سامنے والوں کو کیا خبر اور جب لینا ہوتا ہے تو وہ پائمانہ لاتے ہیں جو چھپا کے رکھا ہوا ہے تو یہ شکل شکلیں ان کی تھی تو کیا کہا جا رہا ہے سنئے اَلَا يَوْنُ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال ہی نہیں ہے اس لئے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اچھا ہمارے ہیں مشہور ہیں ڈنڈی مارنا تو ڈنڈی اگر آپ دبا کے ماریں گے تو اس پائمانے میں جو رکھا ہوا ہے سیر میں اور سوا سیر میں جو کہتے ہیں ہمارے ہیں تو زیادہ باہر نکلے گا اسے کیا پتا چلے گا لیکن آج کل اس کی شکلیں بہت ساری ہو گئے ہیں مختلف ایسے کہ دودھ بیچنا ہو تو پانی ڈالو بات تو وہی ہے نا اصل دودھ رہ گیا مالک کے پاس اپنیاں دیکھئے کپڑا جب دیتے ہیں تو کھینچتے ہیں تو ایک میٹر میں کتنا اسے ملے گا تھوڑا 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 کر کے تو اس کے طریقے مختلف ہیں لیکن ابھی یہ تو چار آیت ہی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ بقیہ جو ہے آئندہ صفحے پر ہم پڑھیں گے تو دعا میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ